السلام علیکم میرے الٹر دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں حبیب الٹر یوٹیوب چینل اور گائز اسی مہین میں اپنے گھر دیکھا ہوگا تو کافی ساری لانچز ہو رہی ہے ڈیوائسز کی ان ٹکنوں کے طرف سے بھی ڈیوائس آ رہا ہے انپیننکس کا ابھی ابھی لانچ ہونی جا رہا ہے یعنی انپیننکس زیرو ایٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ لانچ ہو گیا ابھی فری بوکنگ اس کی جاری ہے اگر آپ دراز بھی پرو بوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اب سٹارٹ ہے پوکو ایکسری آ رہا ہے یعنی پوکو ایکسری تو ابھی لانچ بھی ہو جگا ہے پاکستان کے اندر پوکو کے طرف سے اپی 17 pro آ رہا ہے یہ مطلب کافی زیادہ کمپیٹیشن بننی والی ہے اس مہینے کے اندر تو اگزیکلی اس مہینے کے اندر اگر آپ ایک ڈیوائس لینا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے آپ کو لینا چاہیے دیسینٹ سمارٹ پون ہے یعنی ٹیکنو کا سب سے سوپر پاورفل جو سمارٹ پون ہے ٹیکنو کیامین 16 پریمر کی جو کی ڈیوائس میرے پاس آ چکے ہیں ابھی انبوکسنگ ہم کریں گے اس ڈیوائس کی تو میں ایک شوری ڈیوائس کو ابھی خریدنا نہیں ہے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب صرف اس ویڈیو کے اندر انبوکسنگ دیکھیں میرے ایک ڈیٹیل والی ویڈیو آ رہی ہے انبوکس اور ٹیکنو سے ریلیکٹڈ ڈیوائس کیوں نہیں خریدنا چاہیے کافی ساری ریزن ہے لیکن کچھ ریزن ایسے ہیں جو کہ اس ویڈیو کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں گا پہلے سے جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے اس کو شاید پتا ہوگا کہ برینڈ ایک چیز ہوتا ہے میں ہمیشہ ایک برینڈ کے خلاف ہوتا ہوں مطلب برینڈ کی بارے میں ہمیشہ میں بولتا ہوں باقی جو برینڈز ہیں مطلب ڈیوائس کے جو باقی برینڈز ہیں وہ اگر اتنی پرائز ٹیک میں آپ کو اچھی سپیسفیکشن پروائیڈ کرتی ہے ٹیکنو اور ٹیکنو کیمن سکسٹین کی طرح یا انپینک زیرو ایڈ کی طرح تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھائی ایک ہی پرائز ٹیک کے اندر بندہ باقی جو برینڈز ہے اس کو چھوڑ کر ان دونوں برینڈز کی طرف آ جائے بہت ساری ریزنز ہے کچھ چپسٹ وغیرہ کے بارے میں باتی ہے کامراز وغیرہ ہے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو کے اندر آپ صرف انبوکسنگ دیکھیں اگر آپ کو اس ریوائس کا لک چاہیے ریوائس کی پرسٹ ارپریشن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں باقی ریوائس کے ساتھ ساتھ اس ڈبے میں اور کیا آتے ہیں پاکستان کے اندر تو آپ یہ ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھ لیجئے گا میرے نیکس ویڈیو کا آپ ویڈ کیجئے گا تب تک اگر آپ کا دل چاہے مطلب آپ تمام چیزوں کو دیکھ کر جیسا کہ وکیلی کہتے ہیں تمام ثبوتوں کو مدنظر رکھتے ہو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اگزیکلی پھر آپ کنسیڈر کر سکیں گے لیکن اس سے پہلا آپ کبھی نہ خریدیں کچھ ایسی مینچ چیزیں ہیں مجھے امید ہے کہ آپ بلکل نہیں خریدیں گے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ بھئی ٹیکنو اینڈ فینکس دونوں پاکستانیوں کو کس طرح بیوقوب بنا رہے ہیں سو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یعنی انبوکسنگ کی طرف چلتے ہیں اور تو پہلے نمبر پہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ڈیوائس کا ڈبا جہاں پہ کیمین سکسٹین فریمیر بھی منشن ہے اوپر ٹیکنو بھی لکھا گیا ہے اور ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ تھوڑے بہت جو سپائیسپکیشن ہے وہ بھی منشن ہے اس ڈبے پہ اوپر سائیڈ پہ گراب دیں گے تو دول سیل پی کیمرہ بھی یہاں پہ منشن ہے جو کہ ایک ہول شیپ میں ہمیں مل جاتا ہے ڈیوائس کو ہم اوپن کریں گے یہاں پہ پہلی نمبر پہ ہمارے ساتھ ملتا ہے یہاں پہ کچھ کیس ہے جو میوزرم مینویل ہے وہ ہے پھر ہمیں ہمارا ڈیوائس مل جاتا ہے ڈیوائس کا جو سیل ہے وہ ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ڈیوائس کے اندر ہمیں کیا مل جاتی ہے ڈیوائس کو اوپن بھی کریں گے سو پہلے یہاں پہ جو سیل ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں تو فائنلی یہ ہمارا ڈیوائس ہے جس کو ابھی ہم ٹرن آن کر دیتے ہیں جیسا کہ جیسے یہ ٹرن آن ہو جاتا ہے تو اس کے ہم سیٹ اپ بھی کریں گے یہ فاور کی ہے جہاں پہ پنگر پرنٹ کا سنسر جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے ڈیوائس کی لک کو اگر ہم دیکھیں گے تو کافی پریمیم کوالٹی ہمیں پروائیڈ کر دیتی ہے بٹ خیر اس کو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں جاتے ہیں بھئی ڈیوائس کی باقی جو کامپننٹ ہے یعنی اس ڈبے میں ہمیں باقی کیا کیا چیز ہی مل جاتی ہے پہلے اس باکس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا مل جاتا ہے یہاں پہ ہمیں ایک کیس ملے گا اور کیس کے ساتھ ساتھ کچھ آئیمی سٹیکر ہے یہاں پہ بارہ مہینے کے اور ایک مہینے کے ورنٹی کا سٹیکر ہے یہاں پہ بارہ نہیں تیرہ مہینے کے ورنٹی ہوتی ہے اس لئے یہاں پہ یہ لکھا ہے ایک کیس ہے جو کہ کافی فریمیم ہے بہت اچھی کالیٹی ہے جو کہ ہمارے ڈیوائس کی پروٹیکشن کیلئے سب سے زیادہ زبردست ہے ڈیوائس کے ساتھ ہم اس کیس کو لگائیں گے جیسے جیسے ڈیوائس ہمارا اوپن ہو جاتا ہے ہم دیکھیں گے اس کو سیٹ اپ کریں گے باقی کیمرہ وائز تھوڑے بہت چیزی دیکھیں گے خیر یہاں پہ جاتے ہیں چارجر کے طرف تینجس اوٹ کا پاس چارجنگ ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ جس سے ہم اپنی بیٹری کو پاس چار کر سکتے ہیں ہیٹ پونز ہے یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے ایک ٹائپ سی کیبل ہے یس ایک ٹائپ سی کیبل ہے ہمارے ساتھ جس سے ہم اپنی ڈیوائس کو چارج کر سکتے ہیں ٹوٹلی یہی چیزی ہمیں مل جاتی ہے اس ڈیوائس کے اندر خیر یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے کچھ یوزر مینول بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ خیر اس کو چوڑیں گے باقی ڈیوائس جو ہے اوورال کافی پریمیم لگتی ہے نیچے سائیڈ پہ یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے ایک ٹائپ سی کیبل ہے اور یہاں پہ ایک سپیکر بھی دیا گیا ہے اوپر سائیڈ پہ کیمراز ہے جو کہ ایک یونیک شیپ میں یہاں پہ سیٹ کر دی گئی ہے نیچے سائیڈ پہ ٹیکنو کیمن ہے یہاں پہ باقی جو ڈیوائس ہے اگر ہم دیکھیں گے نا تو کافی فریمیم کالیٹی ہمیں پروائیڈ کرتی ہے ڈیوائس کے اندر جاکی یہاں پہ ہمارے ساتھ اباؤٹ میں جو تمام سپیسفیکشن ہے ڈیوائس کے اندر جیسا کہ کیمراز ہے بیٹری ہے اور فرنٹ کیمرہ تمام چیزیں یہاں پہ منجن ہے جتنی بھی سپیسفیکشن اس ڈیوائس کے اندر ہے وہ سبھی چیزیں منجن ہے اور کیمرہ وغیرہ سب کچھ یہاں پہ ڈیوائس کے اباؤٹ سکشن میں اگر آپ جائیں گے نا تو تمام چیزیں یہاں پہ ہمیں مل جاتی ہے اور بائی دے وئے یہاں پہ ایک سیم ایجیکشن ٹول بھی موجود ہے جو کہ ہائیڈ فون نہیں بلکہ ٹائپ سی کا جو کیبل ہے اس کے اندر موجود تھا یہاں پہ جو سیم ٹرے ہے وہ ہم نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ کتنے سیمز کے ساتھ ہم میموری کارڈ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں سو سیم ٹرے یس وہی پرانا والٹ رہے ہیں یعنی دو سیمز اور ایک میموری کارڈ آپ ایٹ اٹائم استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اس ڈیوائز کی بہت اچھی بات ہے تو یہ ہے اس ڈیوائز کی اوورال لک آئیڈ تنگ ڈیوائز تو خیر بہتر ہے اس کے بارے میں ہماری ڈیٹیل والی آئیڈ آ رہی ہے سو ویٹ کیجئے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسنا آئے ہوگی اچھی لگتے ہیں تو لائے کرنا مت بولیے گا اپنی دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ اس کو بھی بچے چلے کہ اس مہینے کے اندر آنے والی کونسی ڈیوائز ہماری بلیے بیسٹ ہے کس ڈیوائز پہ ہمیں پیسے خرچ کرنا چاہیے تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں بہتر کسی ٹوپک کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا